ناظرین یہ دیماری آج رکشہ اور رکشے والی کی ویڈیو السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کا تاو خریص ہوں گے آج ہم رکشے سنڈے بزار کے بجائے آج ہم اس جگہ پہیں رکشے کے اس طرح پہیں جہم آپ کو دکھائیں گے رکشہ اور رکشے والی کی لائف کہ رکشے والا اپنی روض پارے کی زندگی کیسے گزارتا ہے اور محنت کر کے کتنی کمال لیتا ہے تو اس کیا مسئلے تو چلیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں رکشہ اور رکشے والی کی لائف بیکن بی بس یہ میں رکشے سٹینڈ پہ آگیا ہوں اس ٹیم بہت سای رکشے کھڑے میں ہے اور رکشے والی آتیات جو اپنی باریک انتظار میں ہے یہ ایک خوبصوت رکشہ یہاں پہ بھی کھڑا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصوت رکشہ ہے سبھر دس پہلے میں آپ کو رکشہ دکھا رکشہ دکھا ہوں اس کے بعد میں آپ کو رکشے والی ملا لوں گا اور اس کی لائف کے بارے پوری ہم دیٹیل دیں گے چلیں رکشہ سے ملتے ہیں اور لیتے ہیں اس کی ڈیٹیل اسلام علیکم بھائی کیا نام آپ کا محمد آرہ محمد آرہ یہ بتا ہے آپ جو یہ رکشہ کب سے چلا رہے ہیں تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے تو مجھے پتائیں کہ آپ نے یہ رکشہ چاہنا کیوں مہ سے سمجھا آپ کو یہ فیڈ کیوں پسن آئی بھائی جان ہم پہلے سکوٹی کی نوکری کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا اس سے گزارہ نہیں ہو رہا سراجات نہیں ہو رہے تھے پورے ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ سوچا کہ اپنا کروبار کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے ہمیں بہت اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں مہینے کمالے دیار ہم سے اچھا یہ ٹھیک ہے پچاس مطلب کتی ٹھیک ہے ہم ہاتے ہیں کام کرو گے اتنا فائدہ مطلب یہ سمجھتا ہے مطلب آپ بہنت کرو گے اتنا آپ کا فائدہ اچھا ہے یہ بتائیں کہ اس فیڈ میں کام کرتا ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی کوئی پریشانی ہوتی تو ہمارا روٹ ہم کالا پل تک جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جو اڈے مالک ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں صحیح ہے کہ ہمارا دین کو سات چکر چھے چکر یہ ہمارے لگ جاتے ہیں اللہ کو شکر ہے دو ہزار پچی سو پندرہ سو باندھی جاتا ہے اچھا آپ کیا پیغام دینا چاہو گے ان لوگ کے لیے جو بیروزگار ہیں جن کے پاس کام نہیں ہیں تو ان کیلئے کیا پیغام دینا چاہو گے جو یہ ہے اگر ان کو اسرمائے آئے کچھ آئے تو وہ خرید رہیں ٹھیک ہے کس طور پر خریدیں یا نگد خریدیں ٹھیک ہے تو اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہاں ہم تمہارے ہیں بھائی جان آئے ہیں جس کے پان پان چھے چھے رکشے ہیں ٹھیک ہے وہ بھارے پر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ بار سو روپیا بھی آئے نئی گاڑی کا اس گاڑی کا ہزار روپیا ہے اچھا تو پھر بھی ہمارے بھائی ہیں جس کے پاس یہ اپنی گاڑیاں نہیں ہیں وہ ادھر آکے محنت کرتے ہیں سب کو دیتا ہے اللہ پاک تو یہ نہیں چال جس کے پاس پیسے تو یہ نکت پہ لے لیں اگر کم ہے تو کسٹوں پہ لے لیں اگر وہ نہیں لے سکتا ہے تو یہاں آکے بھارے پہ لے لیں بھارے پہ لے لیں کے بعد وہ اپنی محنت کر کے بھارے کی پیسے دیں گاڑی پانچہ سو دو ادھر روپیاں کما لیتا ہے کما لیتا ہے تو اس سے آپ کو گھر چاہتے ہیں کوئی دکھتے ہیں کوئی دنیا چیز نہیں شانتے ہیں دکھتے ہیں 卑س سے سکران سکتے ہیں چیز نہیں ہوتے ہیں تک پانچہ دنیا کوئی آگستین کوئی ضرورم کوئی ضرورم سپے پانچھ نہیں جس کی جو فارمیٹیز ہے نہیں پوری کرنی پڑتی ہے جو بھی چیز آپ کی ہے اچھے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں اچھے والے آپ بھی ڈریفر ہیں تو آپ بھی اپنا بتائیں کہ آپ کو رشت چلاتے ہوئے کیا تجربہ ہوا اچھا لگا مطلب یہ کہ آپ کتنا کم آلیتے ہیں مہینے کا مہینے کا حساب نہیں ہوتا کیونکہ گاڑی بیچ میں کام بھی نکال لیتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کام بھی نکال آتا ہے گاڑی بات کبھی اچھے بن جاتے ہیں کبھی نہیں بھی بچتے مطلب مہینے کے نکال کے تیس پہنتیس بچ جاتے ہیں کم سے کم جو ہے اور زیادہ ہوتا ہوں زیادہ دوں تو چالیس پچھا چالیس پچھا بھی ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ باعثت پیشہ یہ تو کرا کوئی بیرزگار ہے تو وہ کام کر کے اپنے پیشتہ زندگی خوضا سکتا ہے جن کے پاس اتنا پیشہ ہے تو وہ اس کام میں تو نہیں آسکتے نا وہ اور بھی کاروبار کرسکتے ہیں لگر جس کے پاس اتنے ہی نہیں ہے جو رکشہ نہیں خرید سکتے اس کو تو مجبوری اس کو تو آنا پڑے گا آنا پڑے گا اچھا جن پرائیوٹ کام سے یہ نہیں جو باہر جو باس سیکرورٹی گارڈ ہو گئے ہیں یہ دوسرے کام ان سے لے ان کی مقابل ہیں بہتر کام ہیں ان سے بہتر اس لیے کہ وہ کسی کا کام نہیں ہے اپنا کام ہے جب چاہو کرو چھٹی ہے بندے کو بخار ہے گھر جانا ہے بندہ چلا جاتا ہے اچھا تو یہ اس پہ کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے بھائی اچ کیوں نہیں ہے آج تمہیں آنا چاہیے تھا مچوں کی طبیت خراب ہے بھر میں کوئی سرمائے ایسا ہو جاتا ہے پریشان ہی نہیں ہوت مطلعہ گھر بندہ چھٹی کر لے کہ لیتا ہے تو اب ہمارے بھائیوں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں بھائی جو بھی کرو اپنا کرو ٹھیک ہے جو بھی کرو چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا کام کرو اپنا کام کرو تو مطلعہ اگر وہ رکشہ چلا چاہے تو اس کے لیے بہت بیسٹ ہے جی جی بہت بہت شکری آپ دونوں کا بھائی آپ کیا نام تھا محمد زبیر صاحب اور آپ کا نام محمد؟ محمد لارف صاحب آپ لوگوں کا بہت ب جو تضلطف کو شکار ہیں کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے تو میں نے ان کے لیے دکھا دیا بھائی ہے دو رکشہ ڈائیور بیٹھے میں انہوں نے اپنی لائف کے بارے میں بتا دیا اور اپنے کاربار اس گھر کے میں بتا دیا کہ بھائی اگر یہ آپ کرو گے تو ایک باجزر زندگی گوز آ سکتے ہو اور اپنے گھر کی کفالت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بھائی یہ بھی رکشہ کرتا ہے اور اس کا میرے ساپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ بھلوش کانی پھول کہلاتا بھلوش کانی پھول کے نیچے جو یہ رکشہ سٹینڈ ہے نہ شارہ فیصل شارہ فیصل کے بالکل برابر جو بھلوش پھول ہے اس کے انچے رکشہ سٹینڈ ہے جن بھائیوں کے پاس کام نہیں ہے اور روزگار کرنا چاہتے ہیں رکشہ پاڑے پہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پلیز تو تو منشی سے بات کریں انشاءاللہ آپ کو رکشہ پاڑے میں مل جائے گا اور ایک آپ بائیزت روزی حرام سے کما سکتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج رکشہ اور رکشہ والی کی ویڈیو دیکھیں ہم نے اس پر کوشش کی ہم نے اس بیورس کے لیے جو ابھی سوچ رہیں کہ رکشہ خریدنا ہے لینا ہے اور تردب کا شکار ہے کہ کیا ہوگا تو آج میں نے آپ کو رکشہ پاڑے سے ملا دیا ان کی لائی بھی دکھا دیا اور ان کو کتہ کماتے ہوئی بتا دیا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ جو آج کل کی بیورسگری اتنی عام ہو چکی ہے کارپاڑ بلکل تباہ ہوا لوگوں کا کئی نکری کرنے جاؤ جس سے وہ بھائی بتا رہتے ہیں کہ سیکیورٹی والے پندہ بیزار پر تنگاہ دیتے ہیں تو اس سے کیا گزار ہوگا اس پنگائے کی طور پر میں تو بھائی اس سے میری سیلسٹن یہ ہے کہ لوگوں کو جو رکشہ چلانے جانتے ہیں تو وہ رکشہ لیں جن کے پاس کیسے تو کیسے ملیں جن کے پاس کم پیسے ہیں تو کسٹوں ملیں اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ آگے کسی سٹینڈ پر جو رکشہ والے کھڑے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں پڑے بھی رکشہ لے لیں مگر چلائیں پندہ سو دو آزار آرام سے کما سکتے ہیں اور اپنی گھر والوں کی لائے زبرد سکتے ہیں آج میں جس سٹینڈ پر آیا ہوں یہ کہلاتا ہے بلوش کارلی پل جو اس کے نیچے رکشہ سٹینڈ ہے بہت بہتین ہیں جو بھائی اگر ادھر آنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں رکشوں کا سٹاپ ہیں جن بھائیوں جو پیسے نہیں ہیں وہ اگر بھائے پہ لانا چاہتے ہیں تو بہت بہت ہیں تو بھائی میں آپ کو اٹھا سمجھا رہا ہوں دوبارہ کہ بلوش کارلی پل اس کے نیچے چوہے رکشہ سٹینڈ ہے تو وہاں آجائیں تو انچالا آپ منشی سے ملیے اگر اگر پیسے نہیں ہیں تو منشی سے ملیں باڑے پیسے لے لیں اور اپنے گھر والوں کی لئے بائزت روزی کمائیں ان کی بہت بہتی طریقے کے فاتھ کریں یہ ہماری چھوٹی 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 امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر پسائیں تو لائک ہے سبکرز رو کیجئے اور تمام دستوں کو شیئر کر دیں اپنا بہت کے رنگے اللہ حافظ